کسی کے ساتھ شادی اس لیے نہ کرو کہ اس کی مارکٹ ڈیمانڈ بہت زیاد ہے اس لیے کرو کہ آپ کو اس کے ساتھ رہنا پسند ہے آپ کو وہ کمپلیٹ کرتا ہو بندہ گاڑی اس لیے نہ لو کہ لوگ پسند کریں گاڑی اس لیے لو کہ آپ کو ڈرائیو کرنا پسند ہو اس گاڑی کو کپڑے اس لیے نہ پہنو کہ لوگ آپ کو واوا کریں کپڑے اس لیے پہنو کہ آپ کو خود کو اچھا لگے اس کو پہننا ہوا چیزیں وہ کرو پرفیشن جاب وہ چوز کرو جو آپ کو پسند ہے جو آپ کا پیشن ہے بزنس وہ کرو جو آپ کا پیشن ہے نہ کہ وہ جو گوانڈیاں دے منڈیاں نے کیتا ہے یا عوضے منڈیاں نے کیتا ہے وہ کام نہیں کرنا چیزیں اپنے لیے کرو ایک ہوتی ہے ایکسٹرنزک ڈیزائر ایک ہوتی ہے انٹرنزک ڈیزائر ایک خواہش باہر سے آتی ہے ایک خواہش اندر سے آتی ہے جو اصل خواہش ہے جو اندر سے آتی ہے وہ سسٹینبل ہے وہ ایکسائٹمنٹ دیتی ہے وہ آپ کو خوش رکھتی ہے آپ کو خوشی کی طرف لے کے جاتی ہے ایکسٹنگڈک زیادہ کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو دیکھ کے دوسروں کو دیکھ کے آپ کو ایک عجیب سی جلن ہوئی فوراں سے اُس جلن کے ریزلٹ میں اُس سار کے ریزلٹ میں آپ نے کوئی ایکشن لے لیا اُسے کہتے ہیں ایکسٹنگڈک زیادہ آپ اس کو اچیف تو کر لیں گے خوشی نہیں ملے گی ایک ہوتی ہے انٹرنل انٹرنزیک ڈزائر کہ آپ کے دل سے ایک آواز آ رہی ہے کہ یار میں یہ کپڑے پہنوں میں اس سے شادی کروں میں اس گاڑی کو ڈرائیب کروں میں اس طرح کے گھر کے اندر ہوں اس طرح کا پیسہ ہو اتنا دولت ہو لوگ ہوں سٹاپ ہو ایمپلوئی ہوں یہ ہے آپ کے اندر سے آ رہے یہ انٹرنزیک ہے اس کے اندر آپ ایکسائٹمنٹ فیل کرو گے ایک ہوتی ہے آپ کی جو ڈزائر ہیں ان میں بھی فرق ہے ایک ہوتی ہے ٹرو ڈزائر جو آپ کی خواہش اصل خواہش ہے ایک ہوتی ہے شیڈو یعنی کہ ڈزائر کا سایہ یہ دونوں چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں بعض خواہشات ایسے ہوتی ہیں جو آپ کے آپ کہتے ہو کہ میری یہ چیز ڈریکٹلی آپ کو وہ چاہیے ہوتی ہے لیکن کچھ چیزیں انڈریکٹلی آپ کو چاہیے ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے وہ بزنس اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ وہ بہت سارے امپلوئی رکھیں اس کے اندر پیاری پیاری کیوٹ کیوٹ سی لڑکیاں ہوں تو وہ اس لیے بزنس کرنا چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ اس کو وانٹ کریں اس کو لائک کریں یہ کیا ہے یہ شیڈو اصل میں اس کی ڈزائر کچھ اور ہے لیکن وہ اس کو لونگ روٹ سے لمبے راستے سے اچیو کرنا چاہتا ہے پورا کرنا چاہتا ہے کہ وہ بزنس کھول کے اس میں امپلوئی رکھ کے ان سے اپریسیشن لینا چاہتا ہے وہ اس ریزلٹ میں وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے تو وہ یہ لمبا روٹ ہے بزنس کرنا کبھی بھی اس کو اکسائٹ نہیں کرے گا کبھی بھی وہ خوش نہیں رہے گا بزنس کرتے ہوئے کیونکہ وہ جو شیڈو ڈزائر کو اچیو کر رہا ہے شیڈو ڈزائر ہے بزنس کا ڈریکٹ ڈزائر نہیں ہے ڈریکٹ ڈزائر اس کا کہہ لوگ اس کو لائک کریں لڑکیاں اس کو پسند کریں وہ اکیلہ فیل نہ کریں اور اس کا سوسائٹی میں ایک مقام ہو یہ ہے ڈریکٹ ڈزائر اب دونوں کے فرق کو سمجھ کے لائف کو گزارنا ہے آپ نے اپنی ڈزائر کو جتنا ڈریکٹ لی اچیو کریں گے جتنا ڈریکٹ جتنا آپ کا کلوز ڈریکٹ ریلیشن ہوگا اتنا آپ خوش رہیں گے اتنا آپ زیادہ ترقی کریں گے اور پروگرس ہوگی جتنا آپ انڈریکٹ لی لمبے روٹ سے آپ چیزوں کو اچیو کرنا چاہیں گے آپ کامیاب نہیں ہوں گے آپ کو نکامی کا سامنا کرے پڑے گا اور چیز کر بھی لیں گے تو اس کے اندر ڈسپوائنمنٹ انہیپ اور خواہی جو ہوتے ہیں یہ آپ کے اندر آگ کی طرح چلتی ہونی چاہیے آپ کے اندر آگ کی طرح چل رہی ہونی چاہیے آپ کے اندر آگ لگی ہونی چاہیے اس خواہش کی تب آپ کو وہ جو برننگ اندر سے جلتی ہوئی خواہش ہے روز آپ کو ریمائنڈ کروائے جس کے ریزلٹ میں آپ ایکشن لیتے ہیں اور وہ ایکشن جو ہے کنورٹ ہوتا ہے ایک عورت تھی اور اس کو شوق تھا کہ وہ ورلڈ ریکورڈ بنائے سویمنگ کا اور نے ٹرائی کی کیوبا سے کیوبا سے وہ فلوریڈا سمندر کے اندر بہت ہزاروں کلومیٹر کا سفرہ ہے وہ ہر دفعہ ٹرائی کرتی ہیں پہلی ٹرائی اس نے ٹوانٹی فور ایئر میں کی ٹوانٹی فائیب میں ہوگی ٹوانٹی فائیب میں اس کو دمہ ہو گیا لیکن وہ بندی لگی رہی لگی رہی سکسٹی فور ایئر کی ایج میں سکسٹی فور ایئر کی ایج میں اس بندی نے کیوبا سے فلوریڈا کا ٹریول کیا بغیر کسی کیج کے بغیر کسی سپورٹ کے سکسٹی فور کی ایج میں دمے کے ساتھ اور ورلڈ ریکارڈ بنا دیا 2013 میں اس کی خبر سی این این بڑے بڑے نیو چینل ہر طرف پھیلی بھی تھی فرق کیا تھا کہ اس بندی نے حمد نہیں ہاری سات آٹھ دبا بھی ہاری لیکن اس بندی کے اندر ڈیزائر ہی اتنی جلتی ہوئی تھی اتنی برننگ ڈیزائر تھی اور اپنی خواہش کو ڈریکٹلی اپروچ کر رہی تھی کہ وہ زندگی کے اندر اس نے کام کر کے دکھا دیا کسی چیز پر اپنے جو چاہیے آپ کو اس پر ڈسبلیف کرنا یقین نہ کرنا سب سے بڑا کرائم ہے اور آپ کو روک لیتا ہے سٹوپ کر لیتا ہے زندگی میں آپ جاب لینے جائے بعض دفعہ کرائے کے پیسے نہیں ہوتے اتنی سی بات لوگوں کو اپنے اچھی ڈریم کو سے روکنے کے لیے کافی ہوتی ہے بعض دفعہ ایک چھوٹی سی ایکسکیوز کی وجہ سے لوگ بہت بڑے بڑے خواب جو وہ اچھیو کر سکتے ہیں وہ اس کو روک جاتے ہیں آگے نہیں جا پاتے جیسے میں نے آپ کو مثال دی میں جب آیا تھا لاہور میرے پاس پیسے نہیں تھے اور یہ اتنی سی چیز جو کہ میں نے شاید کسی سے پیسے پکڑے اپنی ماں نے میری بالیاں بیچ کے مجھے پیسے دیئے اگر اتنا سا ایکشن نہ لیا ہوتا تو آج میں آپ کے سامنے بیٹھا باتیں نہ سنا رہا ہوتا اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی روک لیتی ہیں ایکشن لینے سے آگے بڑھنے سے کامیابی کی طرف نولیج اس لیے نہ لیں کہ لوگ پسند کریں آپ کو بات کرتا ہوا نولیج اس لیے لیں کہ آپ ایک اچھے ہیومن بنیں اچھے پروپر آپ اس کو انجوئے کریں اپنے اندر سے آپ کو خوشی محسوس ہو گھر اس لیے بنانا ہے کہ اس کے اندر کمفٹ محسوس ہو پیسے اس لیے چاہیے کہ آپ کے اندر کی خواہش پوری ہو نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کپڑے ہلکے بھی پہننے آپ کو پسند ہے پرانے تو پرانے ہی پہنے نے پہنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر آپ کو پرانے کپڑوں میں اچھا فیل ہوتا ہے تو چیزیں وہی کرنی ہے جو اچھی آپ کو اندر سے فیل ہوتی ہے بزنس کرنا ہے تو مائیکل پوٹر کہتا ہے کہ چار چیزیں ہیں جو بزنس میں آپ نے خیال رکھنا ہے سب سے پہلے آپ دیکھ رہو کہ کون سی ٹارگن مارکٹ کو ہٹ کر رہے ہو کیا زیادہ سارے لوگوں میں آپ نے اپنی پروڈک سیل کرنی ہے یا کم سارے لوگوں میں سیل کرنی ہے یعنی بروڈر ٹارگٹ مارکٹنگ ہے یا نیرو کچھ ہی لوگوں کو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں اپنے محلے میں یا اپنے سٹی میں یا پورے پاکستان میں کرنے چاہتے ہیں پہلے تو یہ سیلیک کر لو پھر اس کے اندر دو چیزیں اور سیلیک کرو کہ کیا آپ اس چیز کو کوسٹ لیڈرشپ بن کے یعنی کم پرائس پہ سیل کر بیچنا چاہتے ہو اور آگے بڑھنا چاہتے ہو یا اس کو کچھ مختلف کر کے اس کو مختلف کر کے جو ہے وہ آپ بیچنا چاہتے ہو تو اگر بروڈر مارکٹ ہے تو اس کے اندر آپ ہیوی پڈکشن کرو گے اور آپ کی کوسٹ آٹومیٹکلی جب بہت ہیوی پڈکشن کرو گے پر یونٹ کوس آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی کیونکہ آپ کے سیلری اور فکس ایکسپینسز پر یونٹ کوس کے اکوڈنگ آٹومیٹکلی کم ہوتے جائیں گے اور آپ کاسٹ لیڈر بن جاؤ گے اگر آپ کی بروڈر مارکٹ ہے جس میں جیسے نیسلے کی کچھ پرادک ہیں وہ صرف کچھ ہی لوگوں کے لیے ہیں دیری کی پرادک ہیں گلوٹن فری ہیں بہت بڑی مارکٹ نہیں لیکن وہ میس پہ بیچ رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو ڈیفرینشیئٹ کر کے بیچ رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ہماری بروڈر مارکٹ ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنے گلی محلے میں لوگوں کو کم پرائس پر چیز بیچتے ہیں اور وہ ان کی کوس لیڈرشپ وہ کم نیرو مارکٹ کو کم پرائس پر بیچ رہے ہیں اسی طرح کچھ لوگ اپنے محلے کے اندر مختلف کر کے چیزیں دے رہے ہیں مختلف کر کے کسٹمائز کر کے ڈیفرینشیئٹ کر کے چھوٹی آڈینس کو جو وہ سرویس دیتے ہیں اگر آپ اس کے میڈل میں مائیکل پوٹر کہتا ہے اگر آپ اس کے میڈل میں فسے میں ہیں میڈل میں سٹک ہوتے ہو وہ کہتا ہے یہ لوز پوائنٹ ہے یہاں پہ آپ لوز کر دو گے آپ کے بزنس لوز ہو جائے گا آپ کی برینڈ لوز ہو جائے گا آپ کی ایڈنٹیٹی نہیں بڑیں گی اور پروگرس نہیں کر پاؤ گے مائیکل پوٹر کہتا ہے وہ کہتا ہے کلیریٹی ہونی چاہیے آپ کی ٹارگٹ مارکٹی میں کہ کیا یہ بروڈر کو ہٹ کر رہے ہو یا یہ نیرو کو ہٹ کر رہے ہو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ کلیریٹی ہونی چاہیے آپ کیا کوس کم کر کے کوس لیڈر بننا چاہتے ہو یا آپ اپنی ڈیفرینشیٹ کر کے مختلف پروڈر بنا کے تھوڑا سا ہائی پریمیم پرائیس چارج کر کے یہ آپ کرنا چاہتے ہو اس کے بٹوین آپ گومیں گے تو آپ کا بزنس کامیاب نہیں ہوگا کوئی بھی بزنس شروع کریں ان چار فیکٹر کو ذہن میں رکھتے ہوئے بڑی کلیریٹی کے ساتھ آپ نے چلنا ہے اور میڈل کے اندر آپ نے نہیں پھسنا اپنی انٹرنزک ڈیزائر کے پیچھے بھاگنا ہے ایکسٹرنزک ڈیزائر جو لوگوں سے آر اس کے پیچھے نہیں بھاگنا اپنی ٹرو ڈیزائر کے پیچھے بھاگنا ہے شیڈو ڈیزائر جو کہ اصل میں سایا ہے ڈیزائر کا اصل ڈیزائر نہیں آپ کو لگتا ہے وہ ڈیزائر ہے اس کے پیچھے نہیں بھاگنا اور چیزوں میں کوئیچن کرنا ہے کوئیچن جو ہے یہ نولیج کی بیسک فاؤنڈیشن ہے جب آپ question کرتے ہیں question سے question کر کے knowledge build کرتے ہیں question سے question کر کے آپ energy build کرتے ہیں question سے question کر کے آپ چیزیں کرتے ہیں five second کے rule کو یاد رکھیں صبح کو جب آپ کا اٹھنے کا دل نہیں کرے تو count کیا کریں five four three two one five four three two one کیا دوبارہ five four three two one یہ rule ہے ایک book ہے five second rule بڑی popular book ہوئی تھی جو کہتی ہے اکثر ہم lazy ہو جاتے ہیں اکثر ہم frustrated ہو جاتے ہیں ہم اٹھ نہیں پاتے ہمارے اندر کا شیطان ہمیں کھیچ کھیچ کے روک لیتا ہے روک لیتا ہے ادھر ہی اور ہمیں بستر پہ لٹکا دیتا ہے جو چیزیں کرنا چاہتے ہیں وہ کرنی پاتے ہو کہتے ہیں five second کا rule یاد رکھو five four three two one کر کے اور اٹھ جاؤ five four three two one کر کے اور اٹھ جاؤ یہ rule ہمیشہ اپنی life کا اندر یاد رکھو صبح کو جو سوچو اس پہ پانچ second کے بعد آپ کا جو mind ہے وہ excuses دینا شروع کر دیتا ہے اس کے اندر کا شیطان جاگ جاتا ہے اس کے اندر کا مست جو بالکل نیلا ٹیلا بندہ ہوتا ہے وہ جاگ جاتا ہے اور آپ کہتا ہے سو جا پت سو جا پت سو جا پت سو جا پت تو اس کے لیے five second کا rule ہے بہت سا خیار کے اور clarity کے ساتھ چلیں thank you so much